کباب ویسے تو بہت چیجوں کے بنتے ہیں ہری سبجوں کے بھی بنا لیتے ہیں مکی کے بھی بنتے ہیں اور پرنیر کے بھی کباب بنتے ہیں پر یہاں پر میں نے آج دال کے کباب بنایا ہے پہلے تو مجھے دال پوری بنانی تھی پر یہ ہوا کہ دال تھوڑی سی زیادہ پک گئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے بنا دیئے تھے یہ کباب تو چلیے بیگڑ گئی تھی پر میں نے اس کو سوال کے کباب تو بنا ہی لیے اور اس کے لئے سے پر اب ہم آپ کے ساتھ میں سیر کر رہی ہوں تو چانے دال کو میں نے بھیگو لیا تھا تو میں نے پانچھے گھنٹے پہلے بھیگو لیا تھا تو اچھے سے بھیگ چکی ہے اچھے سے دھو لیا ہے اس کے بعد اس کو اب ہم ڈالیں گے پیسر کوکر میں اور آج کل کیا اورانی میٹ پیسر کوکر کی سیٹی تھوڑا لیٹ آ رہی ہے اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ یہ گل گئے کبھی کبھی ہوتا ہے نا پیسر کوکر کی سیٹی بڑی بڑی لیٹ لیٹ آتی ہے تو اندر سے ہی گل جاتی ہو پتہ نہیں چلتا تو وہی میرے ساتھ ہوا یہ زیادہ پک گئی تو یہاں پر میں نے پانی ڈال دیا تھا تھوڑی سی ہلدی ڈال دی تھی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اس کا پیسٹ تیار کر لیا تھا پر جب میں نے اس کا پیسٹ بنایا پوری بنانے کے لیے تو یہ بلکل گیلا ہوا تھا تو پھر میں نے اس میں سوچا کہ اس کے اب کباب ہی بنا ڈالوں تو یہاں پر میں نے چامل کا آٹا تھوڑا سا ڈال دیا ہے پیاج ڈال دی ہے دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر حلدی اور سادن سا نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور پھر یہاں پر تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا جس سے کی چھوڑا سا چٹ پٹا لگے تو اس طرح مکس کر کے میں نے اب اس کے کباب بنانے شروع کر دیئے ہیں تو اس طرح لمبے لمبے سے میں نے کباب بنائے ہیں تو پہلے تیل میں نے یہاں پر گرم کر لیا تھا اور دیکھیں پہلے ہی کیا ہوا میرا تیل نے تھوڑا سا کم گرم ہوا تھا تو یہ پھوٹیں مطلب الگ الگ ہو رہی تھے پر بعد میں اچھے بن گئے تھے میں نے تیل تھوڑا سا زیادہ یہاں پر اچھے سے گرم ہونے کے لئے رکھا اس کے بعد کباب ڈالا تو اس کے بعد میرے کباب بہت ہی اچھے بن کے یہاں پر تہیار ہو گئے تھے تو اسی طرح میں نے دوسرے کباب بھی یہاں پر بنا لیے تھے اور آپ اس کو یا تو پھر ایسے ہی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ یا پھر آپ روٹی کے بھی ساتھ اس کو لے سکتے ہیں کافی اچھے لگیں گے اور یہ دیکھیں میرے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے آنسیا کو یہ ٹیفین میں دیا تھا کیونکہ مجھے صبح دال پوری بنانا تھا میں نے سوچا تھا کہ دال پوری بنا کے اس کے ٹیفین میں دوں پر مجھے اسکپ کرنا پڑا کیونکہ دال پوری کے لئے جو دال میں نے پی سی دی وہ بہت زیادہ پتلی ہو گئی تھی اور میں سے اتنے پتلے میں بنتا نہیں تھا کیونکہ ساری دال باہر آ جاتی اس لئے میں نے کباب بنا دیا تو آپ کو یہ کباب کی ریسپی